اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو بی نیچرل سیکرنٹس آج میں آپ کے ساتھ پپل کول آئی پینسل آئی میگو کا ریویو اینڈ ڈیمو شیئر کروں گی آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فول ہوگی سو ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھنا فرس ٹیم دیکھ رہے تو ریڈ بٹن کو کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر دینا سو گائز اس میں میرے پاس یہاں پر گری شیئرڈ ایویلیبل ہے اس کی پرچیس لنک میں نے دسکرپشن باکس میں دے رکھی ہے تو آپ جا کے چیک ضرور کرنا کیونکہ اس میں بہت ہی پیارے پیارے شیئرڈ ایویلیبل ہے لائک بلیک ڈاک بلیو براؤن سمتھنگ اور بھی کلرس اس میں ایویلیبل ہے یہ اس طرح کے باکس پیکنگ میں آتا ہے اس کی پرائز ہے 349 روپیز ساڑھے تین سو کے قریب 3 years کی اس کی شیئرڈ لائف دیوی ہے نیٹ ویٹ آپ کو 1.2 گرام کا مل جائے گا بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے جو میرا کیمیرا کیپچر ہی نہیں کر پا رہا ہے بیک سائیڈ میں اس کے انگیوڈینس لکھے ہوئے ہیں انگیوڈینس میں مجھے کہیں بھی پیرے بینس نہیں نظر آ رہے ہیں it means کہ یہ پیرے بینس فری پروڈک ہے اب ہم پینسل کو باہر نکالتے ہیں تو گائز اسے باکس کو اوپن کرنے کے بعد یہ پینسل باہر نہیں آتی ہے بہت ٹائٹ باکس ہے مجھے یہ اس کی پیکنگ اچھی نہیں لگی مطلب اسے ہمیں نکالنے کے لئے بیک سائیڈ سے کسی چیز سے یا پینسل سے ہمیں پوش کرنا ہوگا یہاں پر میں بلش کا use کر رہی ہوں اب اس سے میں پوش کروں گی تب یہ پینسل باہر آئے گی اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ پینسل پر آپ کو شیڈ مینشن کیا ہوا ہے اس کے دیکھیں نیچے سائیڈ میں آپ کو میرا گری کاجل ہے تو یہاں پر گری مینشن کیا ہوا ہے اگر آپ کو بلیو ہے بلیک ہے تو یہاں پر مینشن ہوگا اور پلس کاجل کے اوپر آپ کو پرائز ایکسپائر ڈیٹ وغیرہ ساری چیزیں مینشن ہیں تو آپ کو باکس سمال کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیٹ میں مینشن کی ہوئی کاجل پر وہ مجھے کافی اچھا لگا کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں باکس سمال کر رکھنا پڑتا ہے یا پھر کاجل پر لکھ کر رکھنا پڑتا ہے کہ اس کے ایکسپائر ڈیٹ کب تک ہے تو اس پر یہ کافی اچھے سے مینشن کیا ہوا ہے یہ دیکھیں گائز یہ یہاں پر گھومنے سے باہر نہیں آتا ہے آپ کو اسے شاپ کرنا ہوگا جو نورملی ہمارا شاپنر آتا ہے اس سے یہ شاپ ہو جائے گا تو یہ گھوم کر باہر نہیں نکلتا ہے اب اسے میں آپ کو میرے ہاتھ پر اپلائے کر کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں ون سوائپ میں کافی اچھا لائٹ گری کلر آیا ہے اگر آپ سموکی آئی کرنا شاہتے ہیں گریش کلر میں تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن دو تین بار آپ کو اپلائے کرنا پڑتا ہے تب یہ تھوڑا ڈرک کلر آتا ہے ون سوائپ میں یہ کافی لائٹ کلر ہے یہ دیکھیں ون سوائپ میں ایک دم ڈرک کلر نہیں آتا ہے اس میں بہت ہی اچھی لگتی ہے لگانے کے بعد اسے اسے 5 سیکنڈ لگتے ہیں ڈرائے ہونے کے لیے اور یہ سیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں آپ اسے کتنا بھی لگو پانی سے دھو یہ نہیں نکلنے والا بالکل بھی نہیں نکلے گا ابھی میں آپ کو ڈیمو بھی دیتی ہوں اس کا اگر آپ کو اسے نکالنا ہے تو آپ کو میکپ ریموور یا مائسیلر وارٹر کا ہی یوز کرنا ہوگا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ آئل بھی آپ کو بتاتی ہوں اب میں اس پر کافی اچھے سے پانی دالوں گی اور اسے اچھے سے ہم لگنے گے بھی اس کے بعد میں میں ٹیشو پیپر سے بھی آپ کو ساف کر کے بتاؤں گی لیکن یہ کاجل نہیں نکلے گا مجھے بہت اچھا لگا سچ میں اس کا ریزلٹ مجھے بہت اچھا لگا اگر آپ اتنا زیادہ کاسلی کاجل نہیں لینا چاہتے کوئی ایفورڈیبل کاجل ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو میں نے سٹے کورکی کے لازٹ ویڈیو میں میں نے سٹے کورکی کے بلیک کاجل کا ریویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا وہ بلیک کلر میں نے لیا تھا اور اس میں میں نے پرپل کے اس میں میں گری کلر لیا ہے تو آپ اگر بلیک پرچیس کرنا چاہتے ہیں اور ایفورڈیبل کوئی ڈھونڈ رہے کاجل تو وہ ریویو ضرور چیک کرنا ہو سکتا ہے آپ کے لئے ہیلپ فل ہو جائے لیکن اگر آپ کوئی کلر میں لے رہے ہیں تو یہ پرپل کا کاجل مجھے بہت اچھا لگا یہ دیکھیں بلکل بھی کتنا میں نے اس پر پانی دالی لیکن یہ بلکل اپنی جگہ سے نہیں ہٹا اب میں آپ کو ٹیشیو پیپرسی سے ساف کر کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا بھی آپ لگڑ لوگیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو آپ سموکی آئے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کر سکتے ہیں بہت پیارا لگتا ہے اور نورملی آپ ہلکا سا بھی سے لگاتے ہیں تو ایک دم آنکھوں میں الگ سے شائن آ جاتی ہے تو میں اس کاجل کو 10 آؤٹ آف 10 دوں گی سچ میں کافی اچھا لگا مجھے سو اگر آپ کے لئے ریویو اور ڈیمو ہیلپل ہے تو میک شر اس ویڈیو کو اللہ حافظ بے گائیں